ناظرین اکبروین رمانکی وٹھیلہ ناظرین وڈو ورسیر مادلی شاہ بچٹ پریس کانفیس کرتے ہیں ہم نے سبسیڈیز رکھی ہیں فرٹلائزر کے لیے اور پیسٹسائیڈ کے لیے اگلے سال تو ہم اپنے اگریکلچر سیکٹر کا پورا خیال رکھیں گے ہمیں پتہ ہے وہ بیکپون ہے ہماری اور اگر اگر اگریکلچر پہ نہیں ہوگا تو ہم ایک سو تیس ملین ڈالر کا ورلڈ بینک کا پروجیکٹ اگریکلچر میں چل رہا ہے اس کی جو اے ڈی پی میں پیسے وہ آٹھ ہرب سے زیادہ ہیں اس سال جو ہے چار کے قریب کھرچ ہوئے تھے چار ساڑھے چار تو یہ نمبر سارے ہیں جو ہم اس پہ امفیسز دے رہے ہیں میں جیسے کہہ رہا ہوں نا اگریکلچر ہمارا بیکپون ہے جب اور مجورٹی ہے ہماری پاپلیشن بھی اگریکلچر پیسٹ اور اس کے جو ڈاؤن سٹریم سیکٹر سے کر رہی ہیں ہم اس کو کبھی بھی نکلیکٹ نہیں کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی نے حکوت میں آتے ہی یسو رضا گلانی صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں ساڑھے چھ سو ساڑھے نو سو کی دی رہے پرائیس اور اس کی وجہ سے دس سال سے زیادہ ایک آت سال بیچ میں پرابلم ہوئی تھی ہم ایکسپورٹ کرتے دے بیٹ پچھلے چار سال میں جو کیا ہے انہوں نے اس کے ساتھ اس سال بھی ہمیں بہت پریشن ڈالا تھا کہ آپ اٹھارہ سو کر دیں انیس سو کر دیں ویٹ کی پرائیس ہم کھڑے رہے اپنی جگہ پہ تو ہم اگریکلچر سیکٹر کا خاص خیال رکھتے ہیں ہم نے سبسیڈیز میجر رکھی ہیں اس کے اندر ٹیکنیکل ایڈیوکیشن کے آپ نے بات کی ہم ٹیکنیکل ایڈیوکیشن میں میں نے آپ کو بتایا ہے ابھی تھر کے اندر ایک پوری ینورسٹی بنا رہے ہیں اس کا نام بھی ہے تھر انسٹیوٹ آف انجرنگ سائنس اور ٹیکنالوجی اس سال کمپلیٹ کریں گے ہماری سٹیفٹر کے اندر جو ادارے ہیں جو تھوڑے کمزور پڑ گئے ہیں ان کو بوشٹ اپ کرنے کے لئے ہم نے سٹیفٹر کی بجٹ بھی بڑھائی اس لئے کہ ان کو ریسورسز کی ضرورت تھی اور وہ جائز ضرورت ہے میں نے ان کے ساتھ میٹنگ کی تھی ہم ٹیکنالوجی میں انشاءاللہ تعالی انویسٹ کر رہے ہیں تاکہ ہم کریں گے تاکہ ہم جیسے میں نے کہا ہماری یہ یوت پلج ہے اس کو ہم ایک پروڈکٹیف جگہ پہ یوز کر سکیں سب سے پہلے ایک تو دو سواب ہونے کے لئے میں چوکری آنا کنگا کہ آپ نے بیٹھ سو بیٹھ ڈاٹھانا کینے جدید کسپتان بھی اس کے لئے پہ کہتے رکھے ہیں یہ بہت اچھا ہے اس سے دیاروں نہیں کہنے کیا تھا دو دو سواب آپ کے لئے سواب یہ ہے کہ اربوں پہ رکھے جاتے ہیں لیکن آپ کی جو مختلف بہت میں ہیں ان کی جو کارسکشن کے کام ہوتے ہیں چاہے وہ روڈ سیکٹر پہ ہو بیلڈن سیکٹر پہ ہو ہیلپ کے ہو انیویشن کے ہو آپ کے پی ایٹی ڈیپارٹمنٹ نے بھی ابھی ایک ریپورٹ جاری کیے تقریباً لاکس کام ہوتا ہے ترمشن ایفنٹس میں زیادہ ہوتے اس کو ابھی تک ہم جو نہیں کیا گیا دوسرا سواب میرا یہ ہے کہ کراچی کے ساتھ نہیں میرا شہر کراچی اس کے ساتھ کوئی نائمسافی تو نہیں ہوئی اس وڈیٹ میں تیسرا شہر میرے گھاؤں کا ہے ایک ساتھ اور مدر گیا اس کے لئے آپ کے پاس اس ساتھ بھی بجٹ نہیں ملتا آجا دو تین چیزیں آپ نے سوال کیا ہے یہ the very fact کہ پی این ڈی کی ریپورٹ آتی ہے that means ہم مانیٹر کرتے ہیں آپ نے یہ دیکھا نا نہیں تو ریپورٹ کیسے آتی ہے تو officially ریپورٹ آتی ہیں ان کا ایک مانیٹرنگ ان ایوالیویشن سالے امی سی کہلاتا ہے اور اگر امی سی کسی پروجیکٹ کی نیگٹیو ریپورٹ دے اس کے پیسے بند ہو جاتے ہیں اسی وقت اسی لئے یہ ریپورٹ سامنے آتی ہیں yes problems آتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں اور ہر جگہ آتے ہیں دنیا بھر میں یہ issues آتے ہیں لیکن ہم actively ہمارا امی سی اس کو دیکھتا ہے اور جیسے میں نے بتایا کہ اگر ناکس کام ہوتا ہے جب تک وہ واپس satisfactory نہ ہو جائے unsatisfactory اگر وہ کر دے تو سمجھئے وہ اس کی freezing ہو جاتی ہے accounts کی سب کچھ ایک اور جب تک وہ اس کو دوبارہ satisfactory نہ کر دے through a subsequent visit جو shortcomings وہ بتاتے ہیں پوری نہ کرے اس کے باقی پیسے آگے release نہیں ہوتے تو یہ تو ہمارا measurement کا طریقہ ہے بھارڈا کے لئے آپ نے بات کیا again دیکھیں یہ requirements پہ ہوتا ہے اگر جہاں پہ requirement ہو ویسے تو میرے اپنے constituency میں لوگوں کی بہت بڑی demand ہے کہ بھان صحید آباد کو تعلقہ کر دیں بہت بڑا آسان ہوتا ہے یہ کر دیں دیکھنی پڑتی ہے تو جہاں پہ بھی requirement ہوگی ہم نے جانبوچ کی اپنی non-development expenditure کو contain کرنے کے لئے نہیں کر رہے تو again میں پھر یہ detail میں آپ کو پسند نہیں آئے گی بات اس لئے کہ ٹھیک تیسری چیز آپ نے کہ کراچی کیوں کراچی آپ کا شہر ہے میرا بھی شہر ہے ہم سب کا شہر ہے اس ملک کا اس صوبے کا دالو خلافہ ہے اپنی جو ہے economic lifeline اس ملک کے اور ہم کبھی بھی اس کو نہیں جو ہم ہر سال جو آپ mega schemes دیکھ رہے ہیں میں تو جہاں جاتا ہوں میں نے پچھلے چار پانچ سال میں جتنی کوشش کی ہے ہو سکتا ہے requirement اور بہت زیادہ میں آپ کو بتاؤں اب issue کیا ہے کراچی کے لئے ہمیں تین ارب ڈالر کی بات کی تھی آج سے کچھ سال پہلے اور میں کئی جگہ یہ بات کر چکا ہوں کہ ہمیں immediate چاہیے اب اتنے یہ 600 ارب روپے ہو گئے immediately چاہیے اتنے پیسے نہ ہمارے پاس نہیں نکال سکتے نہ نہ federal government کے پاس ہاں ہم چھوٹا چھوٹا interventions تو کر رہے ہیں اسی وجہ سے ہم نے بات کرنی شروع کی international organization سے world bank سے ایک infrastructure fund ہے جو بڑے بڑے big pockets کے ساتھ donors ہیں پھر public pride partnership میں ایک کوئیت investment authority میرے ساتھ ابھی گئے تھے وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہم ایک مہینے میں ایک ارب ڈالر invest کرتے تو اس سلسلے میں میں کوشش بھی کر رہا ہوں کہ میں کوئیت investment authority سے ہم نے کہا ہے کہ وہ ایک ہمارے لیے arrange کریں کہ سعودی investment authority اس سے بھی بڑی ہے کئی گناہ لیکن ہم ایک روپیہ ان سے نہیں لے سکے آج تک investment کام کوئی کرز نہیں مانگ رہے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہاں productive projects پہ ہمارے ساتھ invest کریں ہم ایک کوشش کر رہے ہیں اور august کے مہینے میں جلائیں august ہو جائے کہ میرے گلف کنٹریز کے جو investment authorities ہیں ان کو پیش کریں ہمیں یہ پیسے چاہیے اور اس پہ میجر projects کراچی کے ہیں اس لیے کہ اگر مجھے اپنے constituency میں یا کہیں جگہ پہ ایک کلومیٹر ڈیڑھ کلومیٹر کا روڈ چاہیے اس کے پیسے تو بڑی آسانی سے آجاتے کراچی کے اندر آپ کو massive investment چاہیے اور وہ ہم کر بھی رہے ہیں جیسے ہم نے کہ میکا پروجیک کی schemes ہیں وہ ہم انٹرٹیک کر رہے ہیں مجھے کہہ چھوٹے رکھو جوابات میں کیا کروں information minister صاحب میں ختم کر لوں تو ایک سیکن ایک سیکن ابھائی صاحب کر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ international donors کو investors کو ہم ساتھ لائیں کہ کراچی کے لئے ہم پوری کر سکیں ہمیں پچھلی جیسے میں نے بتایا اس میں کوئی مدد نہیں ملی اس طرح میں بتایا پرائی minister صاحب خدا آکے کہ سعودی investment fund ہے ایک ارب ڈالر میں کہ آپ لوگ استعمال کریں اس کا تو یہ چیزیں انشاءاللہ سب مل کے ہم کراچی کو بہتر کریں گے سب سب جیسے سب سب ایک منت جواب لگی سب جواب لگی خدا سب لگی 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 سب لگی 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 بخ لگی لگی م فلو بڑھ رہا ہے اس وقت آبادی کا شہروں کے اندر آپ کی جو ہزاروں کی جو لے کر آرہا ہے اس کی میں وہ آپ اپنی نہیں کر پا رہا ہے اس کو کس طرح سے روک رہا ہے تو آبادی کا فلو بڑھ رہا ہے سب سے پہلے تو چودہ نہیں بارہ ہوئے حکومت میں چودہ سال ہوئے اس فائنس منسٹر بارہ سال ہوئے بھائی صاحب اور مجھے یہ فخر آفصل ہے کہ میں نے اس صوبے کی دس بار بجٹ پریزنٹ کی ہے تو جو اچھی باتیں ہوئے ہیں وہ میرے کھاتے ہیں جو خراب باتیں ہوئے ہیں وہ بھی میں اس کی ذمہ دالی بھی میری ہے تو اس میں کوئی میں باگنے والا نہیں ہو لیکن مجھے فخر ضرور ہے کہ اس صوبے کی لوگوں نے میری لیڈیشپ نے سندھ اسیمبلی کی ممبران میں نے کل بھی یہ بات کی دی سب کا شکریہ ادا کیا تھا دونوں طرف سے دوہزار آٹھ سے تیرہ کی اسیمبلی تیرہ سے اٹھارہ کی اسیمبلی اور اٹھارہ سے تہیس والی اسیمبلی دیکھیں میرے خیال جلدی شکریہ ادا کر دی ہے میں نے کچھ لوگوں کا تو لیکن یہ فینینس جو مینسٹر تھا اس میں اپنے کا نوکریوں کی بات ہم نے تقریباً میں نے کل بجٹ سپیچ میں بھی کہا تھا نہیں ساڑھے تین ہزار کے قریب تین ہزار تین سو ستاون ہے ہمارے پاس ویکنسیز بہت موجود ہیں ہم ریکروٹ نہیں کر سکیں ریکروٹ کیوں نہیں کر سکیں لمبی کہانی ہے بہت لمبی سٹوری ہو جائے گی لیکن بہت شارٹ میں پبلک سروس کمیشن واحد صوبہ ہے جہاں ختم کر دی گئی وہی قانون باقی صوبوں میں لیکن ہمارا قانون پسند نہیں آیا کوئی جوڈشری کیلئے کچھ نہیں کہوں گا کوشش کریں گے کہ ان کی اقل ان کی فہم کے مطابق ہم چل سکیں کبھی کبھی بہت مشکل ہو جاتا ہے اب میں یہ بڑا کلیرلی کہتا ہوں کوئی وہ ججمنٹ دیکھ لیں بات کر لیں وہ اقل وہ فہم بڑی مشکل ہوتی ہے اپنے آپ کو اس لیول پہ لانا کہ وہ کام کے جاتے کوشش کر رہے ہیں ہماری پھر ہمیں کہا گیا کہ آپ ریکروٹ کریں جو ہے پانچ سے پندرہ گریڈ کی جو ریکروٹ میں سولہ سے اوپر تو پبلک سروس کی پانچ سے پندرہ گریڈ کریں تھرو ٹیسٹنگ سروس پھر ہم سے کہا گیا ایسی ٹیسٹنگ نہیں آئی بی ای ٹیسٹنگ سے کرو جب وہ شروع کیا کوئی کوٹ چلا گیا اس پر اسٹے دے دیا سارا کام رک گیا خود آئی بی ای سے ٹیسٹ کرا کے آئی کوٹ والے اپنی برتی کرتے ہمیں کہا گیا وہ اسٹے خیر وہ اسٹے ویکیٹ ہو گیا اللہ کے چھوکر ہے ابھی اس وجہ سے رک گئیں ون ٹو فور کے لیے بھی ہمیں کہا گیا ہے کہ جی وہ پروسس کریں انٹرویو کریں اور یہ کریں اب مطلب ایک پیون رکھنے کے لیے بھی مجھے انٹرویو کریں ٹھیک ہے جو ہمیں دیا گیا ہے ہم اس پر کر رہے ہیں وہ فائنل سٹیجن میں انشاءاللہ وہ نوکری ہو جائیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ اگلا سال ہم اپنی ویکنسیز کو فل کر سکیں گے جو کہ ہیں جس کی وجہ سے ہمارا کام افکٹ ہو رہا ہے یہ بہت سمپل بات ہے تو یہ بات ہوگی دوسرا آپ کا کیسے سوال تھا ابادی کے انفلو میں بتا رہا ہوں انہیں اس کے بھی ابادی کے انفلو کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں ہم سپیشل اکنومک زونز بنا رہے ہیں کراچی سے باہر اور ان کے ساتھ ساتھ انفرسٹرکچر بھی بنا رہے ہیں تاکہ وہاں پہ لوگ روزگارہ حاصل کر سکیں اور کراچی جو ویسے ہی اگین یہ ملک میں فری ہیں لوگ کہیں پہ بھی ٹیبل کر سکتے لیکن اس پہ پریشور بہت زیادہ پڑ گیا ہے ہمارے بڑے شہروں میں تو ہم چھوٹے شہروں کو بہتر ان کی فیسلٹیز بہتر کرنے ماسٹر پلائنز ہم نے کتنے ڈسٹرکٹس بنا دی ہیں ماسٹر پلائنز کتنی بنا دی ہیں سولہ ڈسٹرکٹس کی ماسٹر پلائنز بنا دی ہیں کہ ان میں کیا کیا ریکوائیمنٹ ہے بہتر کریں تاکہ ہم ادھری لوگوں کو صحت تعلیم اور روزگار کی سہولت مہیا سے دیکھیں جو میں نے فورٹی پرسنٹ کیا تھا نا there was a reason behind it چالیس فیصد کے قریب تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں اب impact اس کے یہ ہوگا کہ ہم اسی جگہ پہ رہیں گے اپنے budget exceed نہیں کریں گے تو اگر پہلے میں سو لیٹر پٹرول خرچ کرتا تھا اور وہ سو لیٹر پٹرول اگر سو روپے کا لیٹر تھا تو کتنے بن جاتے ہیں دس ہزار روپے میں خرچ کرتا تھا اب میں دس ہزار کی limit کے اندر ہی رہوں گا اور یہ continue کرے گا اور میں نے یہ بھی ابھی شروع میں ہی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے اور stringent کرنا پڑے ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم وہ ride sharing والا اور میں limit کروں گا اس کو proper program کے تحت کہ جو گاڑیاں use ہوتی ہیں سرکاری وہ اس طریقے سے ہوں استعمال کے ride sharing کی جیسے میں نے بات کی جہاں جہاں لوگ رہتے ہیں افسران رہتے ہیں جو اپنی گاڑیاں لاتے ہیں وہ car pulling system کریں اور اس کو ہم implement میں already chief secretary صاحب کے ساتھ اس چیز پہ ہم beatings کریں کہ کیسے implement کیا جائے تاکہ اس کا فائدہ بھی ہو اور بھی ہم کرنا چاہیے ایک consideration تھی وہی لوگوں کی جو کہ شاید ایک سوپے نے کیا بھی ہے کہ جمعے کو work from home کریں لیکن ہم نے بہت سوچ بیچار کے بعد یہ سمجھا کہ ہمارے پاس working hours ہماری culture کہلیں کچھ کہلیں بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایک issue ہے اور گھر پہ ہمارے پاس وہ yes covid میں ہم نے کوشش کی تھی اور کچھ سیت تک کامیابے that was an emergency situation even this is an emergency اس حساب سے اگر آپ کہیں لیکن اس کا ہمیں زیادہ فائدہ نظر نہیں آرہا اس وقت جب تک ہم proper system نہ بنا لیں کہ گھر سے ہم کام productively کرا سکیں نہیں تو وہ ایک دن کی چھٹی ہو جائے گی ایک اور کچھ نہیں ہوگا لوگوں کے لیے تو یہ ہے اور بھی جو non development expenditures میں کمی لانی ہے ہم نے اس پہ بھی ایک پورا austerity measures کا program بنے گا budgeted جو numbers ہیں ان سے ہم exceed بالکل نہیں کر سکتے ہم ان کو مزید بہتر یعنی اور کم کریں گے expenditure اس کی کوشش ہم کریں گے کس صرف ہے ہاتھ رہے ہیں ہاتھ رہے ہیں ہاتھ رہے ہیں ہاتھ رہے ہیں یہ پتہ رہی ہے کہ 332 billion if I write your budget book writing 332 billion کا جو development budget ہے آپ نے یہ ذکر کیا کہ record آپ نیچ پر میں ڈال پہے ہیں پرسکل بجٹ میں یہ پتہ رہے ہیں اور میں نے کہیں دکھر پڑھا تو 79 billion جو ہے وہ نئے projects کے لیے ہوگا تو 79 billion کسی بھی لحاظ سے کوئی بہتر پڑھ سکتا ہے پھر اس میں سے کراچی کے لیے اس سے پتہ بھی میں project 3 billion ڈال پہے کے لیے ہیں یہ تو رہی جہی بننا ہے اس میں بات کرتے میں نے سمجھ پڑھا آپ کو ملک پڑھے میں سمجھ پڑھا آپ کو اس میں آپ کو 3 billion ڈالر کے ہی نظر نہیں آرہے لیکن مجھے یہ بیاریہ کام کا 460 billion 3 billion 3 billion ڈالر جو کراچی میں منانسی کے لیے چاہیے آپ کو مختلف ان بیاریہ کام کا جو 460 billion ڈال پہے ہیں اور اس سے پڑھا آپ کو ملک پڑھا بھی میں بہتر پڑھا آپ کو ملک پڑھا کی ہیں تو اس سوالے سے ایڈو پیس کی آپ کی نظر تراثی اور تراثی یہ کہ جو بجٹ ہے اس میں گیرہ ویلیو ملک پہے ہیں اور ایڈر کی بات کی جائے پہنٹی پرسنٹ آپ کا ٹھوٹل سویٹین و آمدہ میں وہ ہے تو اس سوالے سے ہی کہنا کہ بجٹ ایک سوال پڑھے ہیں میں آپ کو کوش کیلئی ہے ایک سوال پڑھے ہیں تینوں چیزیں نمبر ون آپ نے بجٹ تھوڑا سا غلط پڑھ لیا ہے ہاں اونگوئنگ سکیم سے ہیں پیسے کافی اور ہم ان کو کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اونگوئنگ پر نہیں لگائیں گے تو آپ کا تھرو فورڈ بہت بڑھ جاتا ہے بلکہ میں سارا اگر تین سو برتی سرب کی نئی سکیمیں شروع کر دیتا اگر آپ پرانی سکیمیں کب کمپلیٹ کروں گا اور ہمارا بجٹ سائیکل ایسی ہوتا ہے کہ نورمالی ہم چار سال میں کوچش کرتے ہیں سکیم کمپلیٹ کریں کئی لوگ تو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ پرانی سکیموں کو کمپلیٹ کرنے کے توجہ زیادہ دیتے اور ایکسپینڈ نہیں کرتے آپ کا کچھ اور پوائنٹ ایو نمبر ون تین ارب آپ کا غلط ہے تین ارب کا ایک پلوک الگ ڈالا ہوا ہے جو ہم نے چھوڑی اس کے علاوہ میں نے کہا ہے ایک سو اٹھارہ ارب کی ٹوٹل سکیمز ہیں اور اس میں نئی سکیمز بھی ہیں میں ڈیٹیل ابھی کہیں گے تو آپ کو دے بھی دوں گا وہ تین ارب کا نمبر آپ کا غلط ہے تیسرا تھا آپ کا ریونیو میں آپ سے کہوں گا یہ سارے بیٹھے ہیں سپریم کورٹ سے کہہ دیں وہ چار سو باسٹھ ارب دے دیں ہمیں میں تو بہت کہہ چکا ہوں اگر آپ سب بھی ایک اخبار سے بھی تعلق رکھتے آپ سب کو آپ مجھے پتہ ہے سندھ کا درد ہے کراچی شہر کا درد ہے آپ مجھ سے یہ وعدہ کریں کہ آپ کے سارے ٹی وی چینلز آپ کے سارے اخبار جب تک چار سو باسٹھ ارب روپے نہیں مل جاتے ہر ہیڈ لائن میں سب سے پہلے یہ خبر دیں گے اور ہر اخبار کے فرنٹ پیج پہ روزانہ ہی آئے گا وہ ایک روپے نہیں دیا بھائی وہ پتہ نہیں میں نے کہنا کہ اس لیول پہ آنا مجھے بڑا مشکل لگ رہا ہے تو یہ مسئلہ ہے وہ دے دیں ہم نے اس پہ ساری فیصلہ کیا ہوا ہے اس پہ سب سے پہلے حق اس لیے وہ ملیر کی زمین ہے وہ ملیر کا ہے پھر باقی کراچی ہیں دن رورل ایریاز میں بھی ایک ہم نے بڑیس کی ہم نے پلان بھی بنا کے دیا ہوا ہے لیکن ابھی تک تو جو پرانی فیڈل گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی وہ تو کہتی تھی یہ وفاق کا پیسہ ہے سپریم کورٹ کہتی تھی بہت ہی معذرت کے ساتھ یہ سپریم کورٹ نے پیسے واپس لائے تو آپ کا کیا کہنا ہے اس میں تو آپ لوگ جب آپ مہربانی کریں یہ وعدہ میرے ساتھ آپ کر لیں ہر چینل جیو میں ہمیں دیکھوں گا پہلی خبر یہ آئے گی چار سو پاہ سٹ میں سے ایک روپیہ نہیں ملا چار سو پاہ سٹ میں ایک روپیہ نہیں ملا بس بولے نا یار اور باقی آپ نے کہا ریونیو دیکھیں ہم نے جو ہمارے ٹیکسز لگاتے ہیں انکم ٹیکس جو ڈیریک ٹیکس لگتا ہے نا وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے وہ فیڈل گورنمنٹ چارج کرتی ہے that's why they can target the affluent and tax them sales tax on service tax لگاتے ہیں جو ultimately کنزیومر کو جاتا ہے آریک استعمال کرتا ہے ہم نے اس کے اندر بھی جو وہ سیکٹرز ہیں جن کے کنزیومرز زیادہ امیر ہیں ان کا ٹیکس لائب اوپر ہی رکھا ہوا ہے for example ہم ہلتھ سروسز میں ٹیکس نہیں لگاتے تاکہ غریبوں پہ وہ ٹیکس نہ پڑے جو اسپتالوں میں جاتے ہیں تو یہی چیزیں ہم پورا چوچ سمجھ گئے اور ہم نے آپ نے بتایا ایک اچھا پہلے تو تقریباً نوے فیصد ٹیکس فیڈل سوری جو ریونیوز نے ہمارے فیڈل گورمنٹ سے آتے تھے اور دس فیصد سے کم ہوتا تھا پروونچل گورمنٹ کا اس سال مجھے exactly میرے خالے جی 22% odd ہے جو مجھے یاد ہے تو ہم بتردیج بہتری کر رہے ہیں اس کے اندر so again I do appreciate your question کہ کرنا چاہیے لیکن ہم یہ ساری پوری چیزیں رکھتے ہوئے کریں گے لیکن ایک بار آپ کا وعدہ آپ باقیوں نے کیا نہیں کیا آپ کا وعدہ ہے میرے ساتھ آپ کو نوکری سے ہی نکالیں گے ایک سوال کریں شورٹ کریں باقی سارے دوست داراز ہو رہے ہیں بہت ہی شورٹ بہت ہی شورٹ بہت ہی شورٹ بہت ہی شورٹ سوال شورٹ ٹوٹل جو آپ کے ریلیز ایک تھی اس کے ایکسپینڈیچر کتنا کر سکیں نمبر ون نمبر سیکنڈ کی ٹوٹل جو کلیکشن آپ میں کنڈی کی اس میں کتنا شورٹ بہت ہی ہے اور نمبر تری یہ ایک اپوزیشن میرے تو مزید کتنا مقدمات دیکھ لگے نمبر ون جو ریلیز کا اس میں بجٹ میں دیا ہوا ہے اب ایکزیکٹ نمبرز میں آپ کو مجھے نکال دیں گے یار ٹوٹل ریلیز جو ہے ہماری اے ڈی پی کی میں ابھی بتا دیتا ہوں یہ نمبر ہوگا یہ ہے دوسرا اس سال شورٹ فال نہیں ہے لیکن میں نے کہا اسی لیے شورٹ فال نہیں ہے جو ریسیٹ سے ہمارا اتنا کوئی میجر اس کی وجہ بھی میں نے آپ پتہ کہ اس کی قیمت ہمیں ایک ادا کرنی پڑی ہے اس لیے میں ایک چیز کہنا بول گیا تھا ابھی بتا دیتا ہوں آپ کا سوال اس سے ریلونٹ بن جاتا ہے انفورچنٹلی پاکستان تحریکی انصاف کی حکومت نے دو ہزار اکیس بائیس والا بجٹ جو ابھی ختم ہو رہا ہے جون وہ ایک الیکشن بجٹ بنا دیا تھا الیکشن بجٹ میں آپ اپنی خرچیں زیادہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں الیکشن یئر میں ایک نیچرل ہم بھی اس سال کر رہے ہیں اگلے سال کوشش کریں گے کہ زیادہ سپینڈ کریں دے سٹارٹڈ ون یئر ٹو ارلی اور یہ سب بات اس کی کر رہے ہیں اسی وجہ سے ان کا جو ایک پروگرام بنائے تھا بلکل تھپ ہو گیا نہیں کر سکے ان کے لیے تو آخری سال ہوا بجٹ کا ملک کے لیے نہیں ہوا ملک کو ابھی بائیس تہیس کا بجٹ بھی دینا ہے وہ تو اپنے جو انہوں نے تباہی مچانے تھی مچا کے چلے گئے اس تباہی کی وجہ سے انہوں نے انفلیشنری پریشر اتنا ڈالا آپ کی فسکل پولیسی ایسی کی کہ آپ کے ٹارگیٹ تو کچھ پورے ہوئے مطلب آپ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جی آپ کا جی ڈی پی گروت جو ہے وہ 5.7 خیر وہ 5.7 on the ریوائز کے لیے اصل ساڑھے چار سے پانچ فیصل سے زیادہ نہیں لیکن ایٹ وٹ کسٹ آپ کا جو ٹریڈ بیلنس ہے وہ پندرہ ارب ڈالر جو پر ہے آپ کی انفلیشن تیرہ فیصد سے زیادہ ہے میں میکرو اکنومک زیادہ چیزوں پر آ جاؤں گا پھر ہم ریویٹس کے جائیں گے تو وہ ہوئے آخری سوال مجھے نہیں پتا بھائی کیس مجھے اپنے اوپر پتا ہے کتنے کیس مجھے ہی نہیں پتا کہ میرے ساتھ جو بیٹے ان کے اوپر کتنے کیس ہیں میرا کیا کام ہے یہ اداروں کا کام ہے اگر کوئی کام غلط کرے گا تو اس پر کیس بنے گا صحیح بنے گا غلط بنے گا وہ عدالتیں فیصلہ کریں گی عدالتوں میں اوپر اس میں پندرہ ایک دفعہ ہو سکتا ہے ایک دو بھر زیادہ بتا رہا ہوں دفعہ پیئر ہو چکا ہوں یہاں سے خرچہ کر کے اسلام آباد جاتا ہوں 21 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 22 جاؤں گا میں کہوں ہر کچھ نہیں ہوگا 21 دفعہ میں اسلام آباد کیا ہوں میرے ساتھ 17 اور لوگ سن سے اسلام آباد جاتے ہیں ایک روپے کی کرپشن پوری ریپورٹ میں نہیں لکھی ایک روپے کی الزامات کیسے ہیں وہ خود پڑھ دیجئے گا اور ادھر مجھے نہیں پتا میں پھر کہہ رہا ہوں لیڈر آف دی اپوزیشن پہ کتنے کیسے ہیں کیا ہیں وہ ہمیں نہیں پتا ابھی تک مجھے نہیں پتا لیکن جو کیسے ہوں گے عدالت میں آئے غلط کیس ہوں گے غلط ثابت کریں پاک نے بھوگنے سے کچھ نہیں ہوگا ہوں گے جو آپ رکھتے ہیں وہ آف رکھتے ہیں یا ان میں پائند آلائن اور جو کرا جاتے ہیں خرچ ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور وہ بھی سنتے بجٹ پہ بھوڑ پڑھتے ہیں سب کیسے سمجھتے ہیں کہ ان سکیم کو مکمل ہونے کے لیے کیا انشاء مال ہونے چاہئے سکیم ترکی جاتی لیکن بھوک لیڈ بھی کی مجھے یاد ہے دو آزار سترہ میں مجھے کہا گیا کہ جی ایک روڈ ہے نوابشہ سانگڑ سے نوابشہ دو دسٹک ایڈ کو ملاتا ہے دسٹک ایڈ کو دیویشنل ایڈ کو ملاتا ہے بہت بری آلت ہے چو سٹھ کلومیٹر تھا چار مہینے میں اس کو کر دیا تھا ہم نے ختم اس طریقے کے اور بہت پروجیکٹ سے جو کہ ہم تیزی سے ختم کرتے ہیں فنڈنگ کوشش کر کے مہیا کر کے کہیں فنڈنگ کی چیز ہوتے ہیں کہیں پرابلمز ہوتے ہیں ابھی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اگلے سال ہم نے میجر سکیمز کی ہیں وہ نکال دیں وہ میجر فلیکشف ہم کمپلیٹ کریں سکیمز میں بتا دوں آپ کو بھی یہ انشاءاللہ ایسی سکیمز ہوں گی جو کچھ دو دو سال میں کمپلیٹ ہوں گے دو سو تین سو ملین کی عربوں کی سکیمز ہوں گی تو یس ایشوز ہیں لیکن میں آپ کو اگر بتاؤ ہماری پرفارمنس اور پچھلی پی ٹی آئی کی پرفارمنس اور اس میں میں اور وہ میں ہر جگہ ذکر کرتا ہوں یامشور سیون روڈ چودہ عرب روپے کا روڈ سات عرب روپے ہم سے سترہ اپریل دوہزار سترہ کو لے لیے گئے اور آج چھٹا سال ففٹی پسنٹ بھی روڈ کمپلیٹ نہیں ہے میں نے ابھی نہیں میں نے شاید خاکان عباسی صاحب جو وزیر آزم تھے ان کو خط لکھا تھا اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے کئی خطوط لکھے میں نے ان کو چیلنج کیا تھا یہ خطوط موجود ہیں کہ جو ہمارے پیسے آپ کو دی ہیں وہ بھی ہمیں دو اور باقی بیلنس دو اور میرے سے سال میں روڈ لو اس روڈ میں کوئی ایشو نہیں ہے پیترین زمین ہے پتھریلی زمین ہے رائٹ آف بے کا کوئی ایشو نہیں ہے کہ کئی مسئلہ ہو آپ کو یہ ہوتے ایشو جن کی وجہ سے ڈیلے ہوتے صرف اور صرف نا اہلی اور بد نیت اور میں نے ان سے کہا تھا کہ اس روڈ پہ اور مجھے اس وقت نمبرز یاد نہیں ہے کئی لوگ روڈ ایکسلنٹ میں مارے گئے تو یہ فرق میں صرف بتا رہوں اگین میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسے میں نہیں کہہ رہا کہ ہم جو پلان کرتے وہ سو فیصد ہم اچیو کر لیتے لیکن ہمارے اندر بد نیتی نہیں ہم نیک نیتی سے کام کر رہے ہمارے کپیسٹی ایشوز کہیں کہیں ہو سکتے ہیں ان کو ایڈرس کرنے کی کوشش کرتے اور یہ بند ہو گیا اور جو فیڈل گورنمنٹ جو تھی پی ٹی آئی کی اس میں یہ سارے بالکل اپوزر تھے بلکل لیکنیتی نہیں تھی ان کو سن سے بلکل کوئی انٹریسٹ نہیں تھا میں فلیکشپ سکیمز بتا رہا ہوں میں صرف آپ کو بتا دیتا ہوں جو کہ ہم بہت جلدی سکیمز ہتم کریں گے اگلے سال میں کاسم آباد کی سوریج سسٹم ہے میرپور خاص کا سوریج سسٹم ہے اس کے لئے پورے پیسے رکھے کراچی کے اندر منگو پیر روڈ اور شہرہ قدافی ہے پھر چاکیوڑا روڈ سٹوم ڈرینز کراچی کے اگین ان پہ اچھے خاصے پیسے رکھے گئے ہیں جو اکلے سال کمپلیٹ ہوں ٹنڈو علیہار سے میروہ روڈ ہے اگین یہ اس کیمز دو دو تین تین سال میں ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں اور یہ یہ ملین کروڈ ہے ہمارو عمر کوڈ روڈ یہ دو دو سال میں ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سکیمز فاس موونگ ہو سکتی ہیں ان کو پوری دیکھیں کیڈیٹ کالیج ہے خیرپور کا کیڈیٹ کالیج ہے کرمپور کا میں نے آپ کو بتایا تھر انسٹیوٹ آف انجنگ سائنس ان ٹکنالوجی نائی سی وی ڈی کا پیٹس کارڈی ایک سینٹر ایٹس ڈھائی ارب روپے کی سکیم ہے ہم نے ڈیڑھ ارب روپے اگلے سال رکھیں تاکہ اس کو کمپلیٹ کر سکیں اباسی شہید ہسپٹل کے اندر میل نرسنگ سکول ریپلیسمنٹ آف لیفٹس اگزسٹنگ بیلڈنگ اور ہیلت مینجمنٹ انفرمیشن سسٹم ڈیڑھ ارب روپے کا پروجیکٹ ہے چھ سو ایک ملین خرچ چکے ہیں ساڑھے نو سو دس ملین اگلے سال رکھیں تو یہ میجر ان سکیمز کو بوسٹ دینے کے لیے ہم کر رہے ہیں میں سے بتا دوں سوال انشاء میں منصوب ہوئے ہوں سوال سے پہلے آپ شکریہ تک جارہا ہوں کیونکہ فارج کا دو سوال شکریہ میرا فرض اور میرے دو سوال پرمیشن دیں دو سوال ان سے شکریہ دنی کیا بھی نہیں دیں گے سوال یہ ہے کہ دو آزار دو دس میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ پینشن کا بل تھا وہ بھی سوال روپے تھا جو اس وقت بڑھ کے 160 روپے ہوگئے 140 روپ کا اضافہ ہو رہا ہے اگر یہ اس طرح سے آپ دیکھیں گے تو 2030 تک یہ تقریبا تنفاہ اور پینشن کا برابر ہو جائے لہا پر سوال میں درکی دی کام کام کوئی نہیں ہوگا اس پہ کیا رہا ہے پیٹر گورنمنٹ راکھ جس نے کہا کہ رنہ آمدھان کی حکومت نے آئی کے ساتھ معایدہ کیا تھا جس میں 800 روپ سرپلے سنو کو دکھانے جو تاہوس روپے سرپلے ہونے تو 200 روپ 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 دے گا اگر پیٹر روپ 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 اور 100 روپ 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 جو آپ نے پہلا پینشنز بہت آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہمارے لئے بڑی میجر کنسرن ہے اور ہم اس کے اوپر کام کر چکے ہیں ساری چیزیں کر چکے بس ہم نے آخری جو ہے اس پہ پتہ رکھنا ہے کہ کانٹریبیوٹری سسٹم پینشن کا رکھیں تاکہ جو نئے لوگ ہماری پینشن کا بلکم ہو نہیں تو آپ نے بلکل صحیح یہ آپ کی آپ اوبزیویشن ہے کہ ہمارے پاس ترقیاتی کاموں کے لئے ڈیویلپمنٹ کے لئے کچھ پیسہ نہیں بچے گا ہم اپنے ریوینی ایکسپینڈیچر میں پورے ہو جائیں گے ایس چیز میں آپ کو بتانا بول گئے دو آپ کے سوال کا بلکل اُلٹ جواب ہوگا اس وقت صوبہ سندھ کے اندر کل میں ایک سائز کر تھی اور اور میں اپنی بجٹ تقریب میں کہ ہماری سیلریز ہر گریڈ میں ایک سے لے کے بائیس تک اور ہماری پینشن جو ریٹائر ہوتے لوگ ایک گریڈ سے بائیس گریڈ تک باقی سارے صوبہوں اور وفاق سے زیادہ ہیں اس وقت باقی صوبہ کچھ صوبہوں نے اپنا اعلان کر دیا ہم نے اس حساب سے پندرہ فیصد اور پانچ فیصد کا اعلان کیا ہے سیلریز اور پینشن میں میں اس چیز سے ہم بیس پیئی پرو بیس پیئنگ پروینس سے وہ کنٹینیو کرنا چاہوں گا اس لیے میں اگر کہیں ڈسکرپنس پورا کروں گا لیکن یہ بلکل آپ کے سوال کی نفی میں ایک میں نے جواب دیا ہے لیکن یہ کنسیڈریشن میں ہماری ہے اب دیکھیں وہ کیابنٹ کے سامنے لے جائیں گے کیابنٹ سے اپرووول مل جائے گی تو ہم کانٹیبیوٹری پینشن سسٹم چلو کریں گے دوسرا سوال تھا ہاں ہم اس اس سال بھی رکھا گیا تھا بس وہ پھر دیکھ ہم ضرورت ہوگی تو ہم خرچ کریں گے اپنا پیسہ جو ہمارے عصے میں آتا ہے اگر ضرورت نہیں ہوگی تو ہم کانٹیبیوٹ کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم ضرورت نہیں ہو انشاءاللہ تعالی ہم یہ جیسے میں نے کہا ہمارے لئے یہ الیکشن یہ رہے نا ان کے لئے نکلنے کا سال تھا ان کو پتا تھا کہ اس سال میں وہ نکل جائیں گے حکومت سے اس لئے وہ اس طریقے سے کام کر رہے تھے اور انہوں نے بڑے غلط قسم کے سکیمز ہم پراپر اور کراچی کے حالے سے بات کروں تو ہمارا کراچی کا جو بجٹ ہے چاہے وہ development کی مجھنے ہو یا کسی کی حالے سے یا وہ increase ہو رہا ہے یا decrease ہو رہا ہے دونوں چیزوں کا سوال ہے جواب یہ کہ سب سے زیادہ دو ازار اکیس بائیس پہ نوملی کوئی اس میں سرف ایک سال تھا جب پچھلے سال سے کم کلیکٹ کیے تھے پیسے ہم نے نہیں وہ تھا دو اٹھارہ انیس سترہ اٹھارہ میں جو کلیکٹ کیے تھے اٹھارہ انیس میں اس سے کم کلیکٹ کیے تو آپ کا سوال چاہے اس تنازل سے دیکھا گیا تو بلکل ویلیڈ تھا ہم نے سب سے زیادہ کلیکشن اکیس بائیس میں کی ہے اور اگلے سال جیسے ہمارا چیئرمن سن ریونی بورٹ بیٹھے ہوئے میں دیکھا تھا اس سال ٹارگٹ ڈیڑھ سو اور روپے کا تھا وہ پورا کریں ایک سائیز منسٹر بیٹھے ہوئے چلے گئے آچھا سندھی انہوں نے اپنے ٹارگٹ میٹ کی ہے ریونی ڈیپارٹمنٹ وزیر ساب بیٹھے بڑے پوزیٹیف سٹیپ 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 ہم جو آٹومیشن کر رہے ہیں سٹیم ڈیوٹی کے اندر ہمیں امید پوری ہے کہ ہم وہ ٹارگٹ بھی ایکسیڈ کریں گے اگلے سال میں جو ہمارے تو ٹارگٹ رکھا ہے اگلے سال کے لئے ہم نے سٹیپ ڈیوٹی کا تو اس سال ہائیست اگلے سال انشاءاللہ اور زیادہ ہوں گے اور کراچی کی الوکیشن ہر طریقے سے ہر سال بڑھتی ہیں ہر طریقے سے کوئی بھی کسی بھی بد میں آپ چلے جائیں اور اگلے سال انشاءاللہ ریکارڈ جو کانٹریبیشن ہوگی میرے شہر میں آپ سے سوال ہے کہ آپ یں کار ٹیکس میں کلیکشن میں ہوں بڑھتی میں اتنے شوالی سال روپے کی وہ کم پرینیو جو رسی ہوئے ہیں وہ دوسرا جو ہے سوال روپے سوال روپے سوال نان ڈیولمیٹ میں اس کے برقص دیکھیں 98% کو تمہیں افراج ہوئے ہیں اس سال بھی 200 ارب روپے کا اضاف رکھ کیا ہے دوسرا سوال یہ کہ ایک ایک سوال ایک نمبر دو کے میں بھول جاؤں گا گا ایک روپے سوال 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 ریونیو میں ایشوز آئے تھے اور اس وجہ سے ہم نے جیسے بتائے کہ انیشیٹیوز نہیں لیے ایس ٹیمپنگ کا اور ہم کوشش کریں گے کہ آگے پورے ہوم ہمارے نون ٹیکس ریسیٹ جو ہے نا اس میں ہمیں تھوڑے سے ایشوز ہیں جو ہم نے بہتر کرنے اور بہت کم ہے ہم نے اس کے اندر محنت تھوڑی کرنی ہے اور ہم نے اگلے سال ٹارگٹ رکھ کے کیے ہیں نون ڈیولپنٹ ایکسپینڈیجر کی جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے اندر انفلیشن وغیرہ ملا کے لیکن اپنے سی ایماؤ اس کی میں نمبر چیک کر لوں گا کہ دو کروڑ سے چار کروڑ ہو گئے وہ کیسے ہو مجھے اس وقت یاد نہیں ہے میں اپنا بتا سکتا ہوں جس دن میں نے اعلان کیا تھا کہ چالیس فیصد گارڈ دیں گے ایک سیکیورٹی کہلیں پروٹوکول کہلیں جو بھی لفظ کہلیں مجھے پسند ہو نہ پسند ہو لیکن میرے ساتھ کچھ گاڑیاں چڑھتی ہے میں نے 50% سلیش کر دی تھی میرے ساتھ آگے ایک گاڑی چلتی تھی پھر ایک رینجرز کی گاڑی ہوتی تھی پھر پیچھے دو اور موبائل یہ جو نارمل انہوں نے دی ہوئی تھی اب وہ چینج کر کے آگے ایک موٹسائیکل صرف چلتا ہے راستہ دکھانے کے لیے ڈرائیور کو اور پیچھے ایک سیکیورٹی کی گاڑی ہوتی ہے بس یہ چینج اور آپ چیک کر سکتے اور یہ تو اس وقت ہوتا ہے جہاں میں کہیں افیشلی جا رہا ہوں آپ یا اپنے کچھ دوستے سے پوچھ لیں این گاڑی میں جاتا ہوں اور ایک ڈرائیور کے ساتھ جاتا ہوں میں گاڑ بھی رکھنا اس کو بھی راگ ایک سٹر ڈیوٹی دینا پسند نہیں کرتا جہاں میں کہیں جانا اور افیشل ایوینٹس میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے بلکہ اگر میں نے کسی افیشل ایوینٹ سے پھر پرائیوٹ لی جانا ہے تو میں ادھر جاتا اپنی گاڑی میں واپسی میں اپنی پرائیوٹ گاڑی میں نکلتا ہوں میں بڑا کلیر ہوں اس معاملے میں بجٹ میں دیکھ لوں گا اس کی کیا وجہ ہے ہمارے یہ سی ایم آوز کے اندر ہمارے ہیلیکوپٹر جہاز ہیں وہ بھی فیول اس میں آتا ہے اس کے اندر ان کی کنزمشن شاید زیادہ بڑی اس لیے کہ ٹرائیول میرا کافی ہوا ہے ٹرائیول اس لیے ہوا ہے کہ جو پچھلے دنوں میں خاص طور پر فیڈل گورنمنٹ سے جو میرا منقطع ہو گیا تھا رابطہ وہ واپس بحال ہو گیا پھر میں پچھلے دنوں میں نبی سر گیا آپ کی وجیار پروجیک کے لیے کافی دنوں بعد میں جانا شروع کیا ہے تو اس وجہ سے ہو سکتے بڑ بڑ ایو ایو لوک ایو ایو شور کہ یہ پروپر کٹ ہو اور انشاءاللہ تعالی کیٹین جتنی کرے گی نا آسٹیریٹی میجر اس سے زیادہ ہی کروں گا اللہ کرے گا یہ ایسی مزاکتہ ہے دیکھیں ہم نے بتا دیا ایک اور بتا دیتا ہوں ہمارا ایک کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے ہائی کورٹ سے ہم جیت گئے تھے انفرسٹرکچر سیس کے بارے میں تھا اور کچھ کمپنیاں خلاف گئی تھی ہمارے ہائی کورٹ میں ہم کیس جیت گئے وہ اپیل میں سپریم کورٹ چلے گئے سپریم کورٹ نے ان کو سٹے دے دیا ہے اور اس میں ہم پیسے اب وہ لوگ جمع کراتے ہیں لیکن سپریم کورٹ میں ہمیں نہیں ملتے وہ پیسے اور نووے عرب روپے مجھے منسٹر صاحب نے بتایا کہ سپریم کورٹ میں سلسلہ میں امید ہے کہ ہمارے فیور میں آئے تاکہ ہمیں وہ پیسے ریلیز ہو جائے میں بڑا آپ نے اچھے سوال کے واقع دیکھیں دو ہزار سترہ کے اندر ایک 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 سائز میں نے کرائی تھی ہر لوکل کانسل کو ہم نے لیا تھا ایک ایک کر کے منسٹر لوکل گورنمنٹ زمانے کہتے ہیں انہوں نے اس کو ایٹ کیا تھا فائنانس دیپارٹمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے کہا کہ ان کی سیلریز پروٹیکٹ کریں زیادہ ہیں کم ہیں ہم نے نوکری دی ہوئی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کبھی کسی کو نوکری سے نکال نہیں کرتی تو ہم نے ساری سیلریز پروٹیکٹ کیا اور اس کے اوپر ایک سرٹن اماؤنٹ وارڈ پہ منسپلیٹی کے وارڈ پہ الگ یینین کاؤنسل کے لیے الگ اور آپ کے ٹاؤنز کے وارڈ کے لیے الگ ہم نے پیسے رکھے تاکہ وہ خرچہ اپنا باقی جلا سکے ابھی وارڈ چین آسین کراجی میں وڈو وزیر ماد علی شاہ پوسٹ بچٹ پریس کانفرنس کر رہوا ہے سندھ چمہ آہیت گزرلی اساملی میں جو کچھ تو وہ مسام جو عمل آہی حلو چوت وکال درچہ میبر حکومتی سندھ آہیت آہیت